ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں آج بناوں گی چکن کا کورما اور یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے تو چلیے چکن کورما کی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ چکن کورما بنانے کے لیے میں نے ایک کڑھائی لیا جس میں میں 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کروں گی آئل کو پہلے یہاں پہ اچھے گرام ہو جانے دیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کروں گی زیرہ یہاں پہ میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون زیرہ زیرہ کو اچھے سے فرائی ہو جانے دیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے پیاز دیکھیں میں یہاں پہ دو فل سائز کی پیاز لے رہی ہوں پیاز کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں پیاز کو ہمیں جب تک فرائی کر رہا ہے جب تک اچھے سے گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا اس کا کلر تو ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں پیاز کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے اسی ٹائم پہ میں یہاں پہ دو تیز پتے ایڈ کروں گی اور اس کے ساب میں آپ پہ تین مینک کالی لائچی لی ہیں اور فور ٹی سپون میں یہاں پہ جنجر گارلک پیش لوں گی یعنی لسر ندرک کا پیشٹ اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ایڈ کروں گی مسالے تو ون ٹی سپون لال میرچ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور یہاں پہ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں ہارف ٹی سپون یہاں پہ ایڈ کروں گی ہلڈی پاورڈر اور اب ہم یہاں پہ پانی ایڈ کریں گے مسالوں میں مسالوں کو اچھے سے بھوننے کے لیے پانی ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں نے یہاں پہ ایک گلاس بھر کے پانی ایڈ کیا ہے تاکہ مسالے اچھے سے بھون جائیں اور میں یہاں پہ چھے سے ساتھ کالی مرچے ایڈ کروں گی چھے سے ساتھ میں ہاں پہ لونگ ایڈ کروں گی ان کو یہ مسالوں میں اچھے سے مکس کر دیں گے اور مسالے ہمیں ایسے بھوننے ہیں کہ اس کے اندر سے آئل سیپلٹ ہو جانا چاہیے اور اب میں یہاں پہ چکن کے پیسز کو ایڈ کر دوں گی اس کے اندر چکن کو پکنے میں زیادہ ٹیم نہیں لگتا ہے ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے پانچ میرٹ میں چکن اچھے سے پک کے تیار ہو جائے گا تو میں نے گیس کی فلیم کو ہائی کیا ہوا ہے اور ہم ہائی فلیم پہ اسے کنٹینیسلی پکاتے رہیں گے بس آپ کو بیچ بیچ میں اسے مکس کرتے رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بہت اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے تو چکن کو رو مرانا بہت زیادہ سیمپل ہوتا ہے آپ اسے ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہو اگر آپ کو تھوڑی سی گریوی اور زیادہ رکھنی ہے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا اور پانی آئٹ کر سکتے ہو باقی جو چکن ہے وہ بند کے بلکل ریڈی ہو رہا ہے تو اس کو میں مکس کر دوں گی اور اس کو پلٹ دوں گی پیسز کو اچھے سے پیسز کو گھرہ لینا ہے تو دیکھیں چکن جو ہے اب ریڈی ہو گیا ہے اور آپ اس ریسیپی کو ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہو اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ